مجھے ایک چیز بتائیے گا انکواری ٹیم جو ہے اس کو تھریٹس مل رہے ہیں انکواری ٹیم کو کون تھریٹس دے رہے ہیں جس کا فردوس عاشق آوان کہہ رہی ہے کہ جی وزیراعظم نے بڑا سخت نوٹس بھی لیا ہے کون دے رہا ہوگا ان کو مطلب واجد زیاد صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کون تھریٹس دے رہا ہوگا کیا خیال ہے آپ کا میں صرف ہاتھ ہی سکتا ہوں اور میرے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا نہیں سر مطلب پھر بھی ملکہ وزیراعظم کہہ رہا ہے مجھے تھریٹ آ رہے ہیں اگر وزیراعظم کی ٹیم کو تھریٹ آ رہے ہیں اس کے سپوکس پرسن جو ہے پتہ نہیں سیکڑوں ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ تھریٹ کی باتیں گے رہے ہیں ان کا کام ہے تہہ تک پہنچے پکڑے کے کون تھریٹ دے رہا ہے اگر آپ اپنے آپ کو تھریٹ سے نہیں بچا سکتے تو آپ کیا کرے گے ملک کے اندر بلکل ٹھیک یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا بات نہیں ہے یہ صرف اٹینشن ڈائی ورڈ کرنا چاہتے ہیں اصل ایشو سے جو پرائیم نیسٹر کی کرپشن اور انکاپٹنس ہے جو فنیسٹر کی کرپشن اور انکاپٹنس ہے اور جو چیپ نیسٹر کی کرپشن اور انکاپٹنس ہے یہ تین معاملات ہیں اب کبھی کہتے مافیا کھا گیا کبھی کہتے تھریٹ آ گئی ہے کبھی کہتے کیا ہو گیا ہے کبھی کہتے کیا ہو گیا ہے بڑی ایک مزدہ کا خیز تھی حکومت ہے آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو یہ بتائے کہ تھریٹ کار کور رہا ہے یہ تو بتا دے تھریٹ آئی ہے کہاں سے آئی ہے آج کا تو ہر جی پتا جاتی ہے یہ ٹیلی فون پر آئی ہے کسی نے آ کر آپ کو خود دھمکی دی ہے کیا تھریٹ کس نے کی کس نے ہے اور سر میرے لیے تو ویسی بڑا یہ سٹرینج ہوتا ہے پولیس والوں کو کوئی تڑی لگا رہا ہو نا تو میں تو ویسی تھوڑا پریشار ہو جاتا ہوں یہ کیسے ہو رہا ہے anyway سر ایک اور چیز مجھے بتائیے گا اگر ہم تھوڑی سی پاکستان مسلملی گنون کی سیاست کی بات کریں آپ جیسے لوگ جو جن کا ویجن ہے جو بڑے کلیر ہیڈڈ ہے جو بلکل سیدھی بات کرتے ہیں میں نے پورا آپ کے ساتھ پروگرام کیا ہے آپ کو ہم نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے we haven't found anything shady in your character why it's so کہ آپ مطلب آگے position for instance اس وقت leader of opposition can available ہے جو کہ obviously a person has to be there لیکن ایک یہ perception created ہے کہ جی شریف فیملی صرف شریف فیملی کے ہی لوگوں کو highlight کر رہی ہوتی ہے you have been the prime minister you have delivered much better than a lot of prime minister earlier so آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے address کیا جا سکتا ہے جی جماعت ایک شخص نہیں ہوتی جماعت ایک collective wisdom کا نام ہوتا ہے جماعت کی leadership ہوتی ہے ہمارا leader نواز شریف صاحب ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمارے party کے صدر leader of the opposition شہباز شریف صاحب ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہم سب مل کر کام کرتے ہیں میں جو آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں یہ صرف میرا narrative نہیں ہے یہ ہماری جماعت کا narrative ہے یہ شہباز شریف کا narrative ہے تو یہ اس میں مجھے prime minister کس نے بنایا اسی جماعت نے ایک سو چھاسی ایمیند ایس تھے کوئی بن سکتا تھا ہم تو یہ ہماری جماعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف نام کے آگے شریف ہونے سے آپ کو عوضہ نہیں ملے گا آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کو deliver کرنا پڑے گا جو آج leader of the opposition ہے انہوں نے بارہ سال پنجاب کے اندر جو deliver کیا ہے آج پورا پاکستان اس کا اطراف کرتا ہے کوئی انہوں نے آپ دیکھ لیں جس طرح بارہ سال پنجاب میں شہباز شریف نے حکومت کی ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ہے آج آپ نے دیکھ لیا کہ مزدار صاحب کیا کر رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں تو یہ سب یہ پارٹی کی انٹرنل فیصلے ہیں یہ ووٹر کا فیصلہ ہے یہ ورکر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ leadership کہاں جاتی ہے کیسے جاتی ہے ہم سب مل کر میری ایک کامپیٹنس ہوگی میں کام کرتا ہوں فاج آسی صاحب ہیں ان کی کامپیٹنس ہے وہ کام کرتے ہیں مل کر ہم ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے اب آسی صاحب ٹین سیکنڈ مجھے صرف بتائیے گا جس طرح ہم لوگ قوم ملک سلطنت سب کی بات کرتے ہیں پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ناشنل کنسنسز ڈیویلپ ہو اور چیزیں آگے چلیں وہ ہوتی نظر نہیں آتی آپ لوگ کو شاید ایک کی بجائے دو تین سٹیپس آگے لینے پڑے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید حکومت کی طرف سے اس طرح قوارڈل ریلیشنشپ نہیں ہے ہم 99 سٹیپ لینے کو تیار ہیں ہم 100 سٹیپ لینے کو تیار ہیں آگے کوئی بات کرنے والا تو ہو ہم تو ملک مفاد میں ہر کام کرنے کو تیار ہیں اس چیلنج کے لیے تو ہر چیز کرنے کو تیار ہیں تو زیدی کیفیت جو پرائیم نسٹر کیا اس کا طرح معنی کرانے خرابی وہی پر ہے بلکہ ٹھیک ہے شاید خاکان عباسی صاحب thank you very much it was player having a discussion with you and it discussion اور میں خیال میں آپ نے جو جو سوال میں نے کیا آپ نے ان کا بڑا open lease کا جواب دیا we were at the end of the program